اب میں دعوت خطاب دوں گا ازاد کشمیر میں تیرگی آئینی ترمیم کا توفہ دینے والے قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے مطمئنے خاص سیاست میں شرافت دیانت اور وفا کا پیکر آپ سب کی تعلیوں کی گونج میں موسن پاکستان شاہد خطان عباد جیزا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شاہ علام قادر صاحب جناب سردار نحیم صاحب جناب حالوک سکندر صاحب احسن اقبال صاحب نوٹر تارک صاحب ملک عبرال صاحب اور میرے بہت سے بھائی دوزاد مشمی سے تشریف لائی ہیں آپ سب کو السلام علیکم اور افسد کہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے افسد سب نے اس پروگرام میں شرکت کی آج ہمیں خوشی ہے کہ سردار نحیم صاحب اور سردار خالوک سکندر صاحب واپس اپنی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں سیاست میں بہت سے اتحاق ٹڑاو آتے ہیں اور اس کے مطابق ہی کبھی کبھی کچھ ایسے آلات پیدا ہوتے ہیں وہی نویت کوٹلی میں بھی تھی سردار سکندر صاحب کی جو خدمات کشمیر کے لیے ہیں جو مسلم کانفرنس کے لیے ہیں اور اس کے بعد مسلم لیگ کے لیے ہیں وہ یقیناً تاریخ احصہ ہیں اور آج ہمیں خوشی ہے کہ میں سردار نحیم صاحب اور سردار خالوک صاحب انشاءاللہ ان روایات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جو سیاسی روایات ماضی میں تھی جنہوں نے ملکوں بھی ترقی دی ملک میں سیاست کا وقار بھی بلند کیا اور پاکستان کے معاملات کو بہتر کیا جنہوں نے کشمیر کی کاؤز کو آگے بڑھایا تو اسی راستے پر ہم چلتے رہے ہیں جو آج کی سیاست ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہیں اور کوئی تصیبی ہے کہ جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے تو پھر جو بھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے یہی کیفیت آج کشمیر کے مقدمے کی بھی ہے کہ جب پاکستان کمزور ہوگا تو کشمیر کا مقدمہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو کشمیری عوام ہیں وہ انشاءاللہ اس مقدمے کی جس طرح پیروی کرتے رہے ہیں جس طرح اپنے خون سے انہوں نے اس درست کو بڑھا کیا ہے یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس کی شدت میں اور اس کی جو ہمارے دل میں جو اس معاملے سے جو کیفیت ہے وہ انشاءاللہ بڑھتی جائے گی یہ آپ حضرات کا جو یہاں بیٹھے ہیں مجھے بہت سے دوست نظر آ رہے ہیں یہ آپ حضرات کا ذمہ داری ہے کہ یہ حکومت تو آپ نے چلانی چلانی ہے جو ازاد کشمیر کی حکومت ہے اور جس طرح پاکستان مسمیلی قنون نے حکومت چلائی ہے اس کی مثال کوئی ماضی میں نہیں ہے آپ نے اس سے پہلے بیس بارڈی کی حکومت بھی دیکھی ہے آج پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے تو موازنہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن حکومت چلانے سے زیادہ آپ حضرات کا فرض ہے کہ کشمیر کی قوز کو زندہ رکھیں اور اس کو نہ صرف اپنے علاقے میں زندہ رکھیں مقبولدہ کشمیر میں زندہ رکھیں کیونکہ وہ جو ہمارے بھائی وہاں پر ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے حضرات کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو جب تک ہم اس قوز سے مخلص رہیں گے کسی کو اپنا رسم العین سمجھیں گے تو پھر معاملہ آگے بڑھتا رہے گا پھر یہ چہرے آتے جاتے ہیں وقت گزر جائے لیکن یہ قوز زندہ رہتی ہے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ دیکھیں گے اس تقریف میں کہ کشمیری عوام کو اپنا حق ضرور ملے گا تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور آپ کے اتفاق کیا ضرورت ہے اور یہ عمالی خوش نصیبی ہے کہ آج اپوزیشن میں بھی پاکستان میں بھی اور عزاد کشمیر میں بھی لوگ پاکستان مسئلی قنون کو دیکھ رہے ہیں ورنہ اپوزیشن میں تو لوگ اقتدار ٹھولتے ہیں لیکن آج یہ میں سمجھتا ہوں مسئلی قنون کی کامیابی ہے کہ آج لوگ اپوزیشن ٹھولتے ہیں آپ آج ٹی وی پروگرام پر بھی جائیں تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ حکومت نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا لوگ اپوزیشن سے سوال کرتے ہیں کہ آپ شاید اپنی ذبہ داری پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہیں یہ کم از کم میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی یہ بات دیکھی نہیں ہے اور یہی کامیابی ہے اپوزیشن کی کہ آج لوگ حکومت سے مایوس ہیں اور اپوزیشن سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ملک کی حالات کو بہتر بنائے گی لیکن یہ معاملے نہیں اصولوں پر چل کر آئین کے مطابق یہ معاملے حد ہونے چاہیے اقتدار کی حوث میں ماضی میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں لیکن ان سے ملک کو ملا کچھ نہیں ہے نہ عوام کی حالات بہتر ہوئے نہ ملک کی حالات بہتر ہوئے تو آج صرف ایک ہی راستہ ہے ملک کے لیے اور وہ آئین کا راستہ ہے اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں اقتدار میں بہت سے لوگ رہے لیکن ملک کی خدمت وہی کر سکا جو اصولوں پر قائم رہا جو عوام سے ووٹ لے کر آیا تھا آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے مزریعظم آئے ہیں آمیر آئے ہیں لیکن آج بھی لوگ پاکستان میں نام محمد نواز شریف کا لیتے ہیں اس لیے کہ انہیں اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ ملک کی خدمت کرنا جانتے ہیں ہر قسم کے اجامات لگے ہیں انیس سو نونانوے سے ہم دیکھ رہے ہیں کون سا الزام دنیا کا ہے جو نواز شریف پر نہیں لگا لیکن نو سال مشرف نے تصاب کیا اس کے بعد بیوزبارڈی کی حکومت تھی اب چار سال ان کو ہو گئے ہیں الزام تو بڑے وزراء یہاں آکر لگاتے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج تک نواز شریف پر اس کی حکومت پر ایک بھی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا ایک بھی میرا کھلا چیلنج ہے اس حکومت کو چار سال سے کہہ رہا ہوں ٹی وی کیمرے لگائیں الزام لگائیں ہمارے اوپر ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے حاضر ہیں آپ کے جس وزیر میں حمد ہے حکومت کا ریکارڈ آپ کے باس ہے جس وزیر میں حمد ہے آپ کا الزام لگائے کہ میری منسٹری جو ہے میرے ریکارڈ کے مطابق یہ کرپشن ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں رمدللہ نہ کرپشن ہوئی ہے نہ ملے کی تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جسے ملک کے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو میں سردار نعیم صاحب کو سردار فارم سکندر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ مسلمین کے سفر میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے اور سب سے بڑھ کر کشمیر کی کاؤز کے لیے آپ اس کو زندہ بھی رکھیں گے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے جاگر بھی رکھیں گے اس کے لئے جیز بھی کریں گے اور انشاءاللہ فتح جو ہوگی وہ کشمیر کی انشاءاللہ ہوگی بہت موسیقی موسیقی